اے غزل کے دو تین شہرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سماتھ ہمائیگا مطلعہ خواب دکانے والوں سے حوشیہ رہو خواب دکانے والوں سے حوشیہ رہو جادوگر کی چالوں سے حوشیہ رہو خواب بچانے والوں سے حوشیہ رہو غافل ذرا ہوئے تو سر کٹ جائے گا غافل ذرا ہوئے تو سر کٹ جائے گا لکڑی کی نڈھالوں سے حوشیہ رہو لکڑی کی نڈھالوں سے حوشیہ رہو اور شیرت ہماتھ ہمائیگا جانے کبھی یہ انگلی کاٹ کے لے جائے جانے کبھی یہ انگلی کاٹ کے لے جائے ہاتھ ملانے والوں سے حوشیہ رہو ہاتھ ملانے والوں سے حوشیہ رہو جانے کبھی یہ انگلی کاٹ کے لے جائے ہاتھ ملانے والوں سے حوشیہ رہو ہاتھ ملانے والوں سے حوشیہ رہو آزادی کے پنک جکڑنے والی ہے آزادی کے پنک جکڑنے والی ہے اس مکڑی کے جالوں سے حوشیہ رہو اس مکڑی کے جالوں سے حوشیہ رہو حضرات ایک غزل کے لیے مجھے حکمیں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں یہ غزل سماعت فرمائیگا آپ تک کسی نہ کسی ذرائے سے پہنچ گئی ہوگی بہرحال حکمیں تو تعمل حکمیں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیگا ظلف و روک کے سائے میں زندگی گزاری ہے ظلف و روک کے سائے میں ظلف و روک کے سائے میں زندگی گزاری ہے دھوپ بھی ہماری ہے چھاؤں بھی ہماری ہے بہت بھی ہماری ہے ظلف و روک کے سائے میں ظندگی گزاری ہے دھوپ بھی ہماری ہے چھاؤں بھی ہماری ہے دھوپ بھی ہماری ہے بچ کے ہم کدھر جائیں اس سیاسی جنگل سے بچ کے ہم کدھر جائیں بچ کے ہم کدھر جائیں اس سیاسی جنگل سے ایک طرف درندہ ہے ایک طرف شکاری ہے بچ کے ہم کدھر جائیں اس سیاسی جنگل سے ایک طرف درندہ ہے ایک طرف شکاری ہے ایک طرف درندہ ہے کربلا نہیں لیکن جھوٹ اور صداقت میں کربلا نہیں لیکن کربلا نہیں لیکن جھوٹ اور صداقت میں کربلا نہیں لیکن کربلا نہیں لیکن میں کل بھی جنگ جاری تھی اب بھی جنگ جاری ہے کل بھی جنگ جاری تھی اور اگر آپ یہ شیرت آپ کو شاید یاد رہ جائے کل بھی جنگ جاری ہے باپ بوجھ ڈھوٹا تھا کیا جہز دے پاتا باپ بوجھ ڈھوٹا تھا باپ بوجھ ڈھوٹا تھا کیا جہز دے پاتا اس لیے وہ شہزادی آج تک آری ہے باپ بوجھ ڈھوٹا تھا باپ بوجھ ڈھوٹا تھا کیا جہز دے پاتا اس لیے وہ شہزادی آج تک آری ہے اس لیے وہ شہزادی حضراتی آخری شیر میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں سماتنمائیں کہہ دو میروں غالب سے ہم بھی شہر کہتے ہیں کہہ دو میروں غالب سے کہہ دو میروں غالب سے ہم بھی شہر کہتے ہیں وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے ہم بھی شہر کہتے ہیں وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہم بھی شہر کہتے ہیں ہماری ہے گاؤں میں محبت کی رسم ہے ابھی منظر گاؤں میں محبت کی گاؤں میں محبت کی رسم ہے ابھی منظر شہر میں ہمارے تو جو بھی ہے مداری ہے شہر میں ہمارے تو باپ بوجھ ڈھو تا تھا کیا جہز دے پاتا اس لیے وہ شہزادی آج تکاری ایک اور حضر حضر ایک حضر ایک حضر حضرات یہ آپ کی محبتیں ہیں اور حصلہ افضائی ہے بہت بہت شکریہ ملاحظہ فرمائیں نوزری غزل سمائیں غزل کا مطلعہ سمائے گا اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اب اگر عظمت کردار بھی گر جائے گی آپ کے سر سے یہ دستار بھی گر جائے گی اب اگر عظمت کردار بھی گر جائے گی ہم سے ہوں گے نہ لہو سیچنے والے جس دن دیکھنا قیمت گلدار بھی گر جائے گی سر فروشی کا جنو آپ میں جاگا جس دن سر فروشی کا جنو آپ میں جاگا جس دن ظلم کے ہاتھ سے تلوار بھی گر جائے گی اگر عظمت کردار بھی گر جائے گی واب واب صنعت تیشا گری اتنی نارزاں کیجے صنعت تیشا گری اتنی نارزاں کیجے ایک دن قیمت بازار بھی گر جائے گی اب اگر عظمت کردار بھی گر جائے گی ریشمی لفظوں میں قاتل سے نہ باتیں کیجے ورنہ شانِ لبِ گفتار بھی گر جائے گی اب اگر عظمت کردار بھی گر جائے گی اور یہ آخری شہر آفدرات کی نظر سماعت مائم اپنے پرکھوں کی وراثت کو سنبھالو ورنہ اپنے پرکھوں کی وراثت کو سنبھالو ورنہ اب کی بارش میں یہ دیوار بھی گر جائے گی بہت اچھا اپنے پرکھوں کی وراثت کو سنبھالو ورنہ اب کی بارش میں یہ دیوار بھی گر جائے گی اب اگر عظمت کردار بھی گر جائے گی ہم نے یہ بات بزرگوں سے سنی ہے منظر ظلم ڈھائے گی تو سرکار بھی گر جائے گی اگر عظمت کردار بھی گی اگر عظمت کردار بھی گی اگر عظمت کردار بھی گی کا عبداللہ بھائی کا حق میں سماعتنمائی مکڑا سماعتنمائی کی اتقا اور یہ ہمارے بر سخیر میں تمام یہ حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں سماعتنمائی مجھ کو اپنے بہن کی کتاب دیجئے مجھ کو اپنے بہن کی کتاب دیجئے دیش کی تباہی کا حصہ دیجئے مجھ کو اپنے بہن کی کتاب دیجئے دیش کی تباہی کا حصہ دیجئے مجھ کو اپنے بہن کی کتاب دیجئے دیش کی تباہی کا حساب دیجئے گاؤں گاؤں زخمی پزائیں ہو گئیں زہری لگھر کی ہوایں ہو گئیں مہنگی شراب سے دوائیں ہو گئیں دائی عوام کو جواب دیجئے دیش کی تباہی کا حساب دیجئے مجھ کو اپنے بھین کی کتاب دیجئے دیش کی تباہی کا حساب دیجئے لوگ جو غریب تھے حقیر ہو گئے آپ تو غریب سے امیر ہو گئے یعنی کہ حضور بے زمیر ہو گئے خود کو بے زمیری کا خطا دیجئے دیش کی تباہی کا حساب دیجئے مجھ کو اپنے بھین کی کتاب دیجئے راحتوں کے نام پہ کمائی کیجئے جیبے عوام کی سفائی کیجئے لوٹ کے غریبوں کو بھلائی کیجئے کچھ تو نگاہوں کو ہی جا دیجئے دیش کی تباہی کا حساب دیجئے مجھ کو اپنے بھین کی کتاب دیجئے اور راحت یہ آخری بن سمات مائیرہ دیش کی تباہی کا حساب دیجئے کیسی کیسی دیکھو یہ جنائے کھا گئے بیچ کر یہ اپنی آتمائے کھا گئے مار کے مریضوں کو دعائیں کھا گئے انہیں پدنشیری کا خطا دیجئے دیش کی تباہی ایک غزل کی فرمائیش ہے مندر مندر صاحب ایک غزل کی فرمائیش ہے ایک غزل کی فرمائیش ہے خضراتی آخر میں ایک غزل کے چنشیر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو اس کے بعد جیدہ چاہوں گا مطلع سمات پرنا ہے غزل کا کسی منزل پہ ٹھہر نہ ہے نہ گھر رہنا ہے کسی منزل پہ ٹھہر نہ ہے نہ گھر رہنا ہے ہم ہے سورج ہم ہے سرگر میں سفر رہنا ہے ہم ہے سورج ہم ہے سرگر میں سفر رہنا ہے اب چراغوں کی طرح ہم نہیں بجھنے والے اب چراغوں کی طرح ہم نہیں بجھنے والے اب ہواہوں میں ہمیں سینہ سپر رہنا ہے اب ہواہوں میں ہمیں سینہ سپر رہنا ہے سر کٹانے کے لیے جنگ میں ہم ہیں موجود سر کٹانے کے لیے جنگ میں ہم ہیں موجود رہنماؤں کو تو آرام سے گھر رہنا ہے رہنماؤں کو تو آرام سے گھر رہنا ہے سستی شہرت کی حویلی پہ نہ اترا منظر سستی شہرت کی حویلی پہ نہ اترا منظر کچھ دنوں بعد نہ دیوار نہ در رہنا ہے کچھ دنوں بعد نہ دیوار نہ در رہنا ہے اور حضرات یہ دو تین شہر بلکل تازہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں یہ لہری دو تین دنوں میں نے کہیں ہیں سماعتمائی آشیرزادی مجید شاید کسی لائے رو ہاں سماعتمائی تمام عمر لڑائی لڑوں سولوں کی یہ آپ حضرات کی نظریں مطلع تمام عمر لڑائی لڑوں تمام عمر لڑوں سولوں کی جو جی سکو تو جیو زندگی رسولوں کی یہ ان کے پاؤں کے چھالوں سے پیار کرتے ہیں یہ ان کے پاؤں کے چھالوں سے پیار کرتے ہیں کہاں سے لاؤگے تم قسمتیں ببولوں کی یہ ان کے پاؤں کے چھالوں سے پیار کرتے ہیں کہاں سے لاؤگے تم قسمتیں ببولوں کی میں قبر تک تو گھسیٹا گیا ہوں کانٹوں پر میں قبر تک تو گھسیٹا گیا ہوں کانٹوں پر میرے مزار پہ چادر چڑھاو پھولوں کی میں قبر تک تو گھسیٹا گیا ہوں کانٹوں پر میرے مزار پہ چادر چڑھاو پھولوں کی بنا رہے ہو ہر ایک شہر کو تم ہی مختل بنا رہے ہو ہر ایک شہر کو تم ہی مختل دعائی دیتے ہو کیا امن کے اصولوں کی تمہارے جسم کی خوشبو ہے کائنات کا حسن تمہارے جسم کی خوشبو ہے کائنات کا حسن تمہارے سامنے اوقات کیا ہے پھولوں کی تمہارے سامنے اوقات کیا ہے پھولوں کی ہوا کے دم پہ یہ اترا رہے ہیں سہرا میں ہوا کے دم پہ یہ اترا رہے ہیں سہرا میں ہوا کے دم پہ یہ اترا رہے ہیں سہرا میں کوئی بھی سات نہیں ورنہ ان بگولوں کی کوئی بھی سات نہیں ورنہ ہم بگولوں کی وفائیں کر کے بھی ہم بے وفا ہی ٹھہرے ہیں یہ ہے سزائیں بزرگوں تمہاری بھولوں کی یہ ہے سزائیں بزرگوں تمہاری بھولوں کی